ہلو بھائیس نمستہ اسلام سچی اکال جائے سیران کیسے ہیں آپ لوگ بہت خوش ہوں گے ہم بہت کشال ہوں گے ہم کیونکہ ہندوستان کے اتھیاز میں چار نومبر دوزر بیس یہ تاریخ جو ہے وہ درج ہو چکی ہے سنہرے پننوں سے سنہرے پننوں سے سنہرے اکشروں سے یہ درج ہو چکی ہے اس لئے ہو چکی ہے کیونکہ یہ جنریشن نے آج وہ ویڈنس کیا ہے جو ہم پوستے رہتے تھے اپنے ماتا پتہ سے سرکار سے اپوزیشن سے کیا کیا ہوگا اندرہ گاندھی نے کیسے کیا ہوگا اندرہ گاندھی نے امرجنسی کے ٹائم پہ ڈیموکریسی جو اس دیش کی ڈیٹ کی ہنڈی ہے وہ توڑ کے جو ہے دیش کو اکلاک کرنے کوشش کیسے کی ہوگی جنرلیسٹ جو ہیں انگا کیا کیا ہوگا اس ٹائم پہ آج ہم نے وہ چیز وٹنس کری ہے اب میں پوچھنا نہیں پڑے گا کسی سے یہ تبلک راج جو آیا ہے اب اس مہراشتے میں تبلک راج جو آ گیا ہے مہراشتے میں بہت گرف سے کہتے ہیں ہم کی ہم ہندوستان میں ہیں ہم بھارت میں ہیں یہاں کی جو یہ جو ہماری آہ مایا نگری ہے ممبئی یہاں پہ تبلک کی راج آ چکا ہے ناظرہ ممبئی پورے مہراشتے میں مل گئی آرنہ کو سامنے کو صبح صبح ایرسٹ کیا گیا چیخ ہے جس طریقے سے ایرسٹ کیا گیا گسیڈ کے گسیڈ ہائیس پہ جنرلیسٹ ہیں وہ اس دیش کے سب سے بڑے جنرلیسٹ ہیں ریپیٹیٹ بھی ہیں ان کی ریسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے اور ان کو جس طریقے سے گسیڈ کے ان کو لے جایا گیا ہے ان کے ماتا پتہ کے سابس سلوکی کی گئی ہے وائف کے ساتھ کی گئی ہے بچوں کے ساتھ کی گئی ہے ان کو دوائیاں لے جانے دی ہے اور دھککہ مارک ان کو وین میں جو ہے سر پہ دھککہ مارک ان کو جو ہے وین میں اندر گسیڈا گیا ان کو دھککہ دے کے ان کو اندر دھکیلا گیا جو ہے وین کے اندر اس سب ہم نے دیکھا ہے لائف تصویر دیکھی ہے اور ارنف سے ایک زاکتی دشمنی ہیں اب سرکار کی پولیس کی یہ بات اب چھپی نہیں ہے گڑے مرتے بھی لوگ کھانے پڑے تو بھی آپ کو اچھی نئے بات نہیں ہوگی ہمارے لئے جو کیس جب چکتہ 2018 میں اس کو نکالا ہے بھائی دیکھو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے جو کمیشنر جو سرکار سپریم کورٹ کے آرڈر کو نام آنے اس کو اب کیا کہیں گے یہ تکل کے راجے نہیں ہے کیا جو چیز ہم بنگال میں میں وٹنس کرتے ہیں اب وہ چیز ہماراستے میں کریں گے اور اس میں آپ کی میری غلطی ہے کیونکہ ہم سیکولاریزم کا جھنڈا ہے وہ خود جو ہے فلا رہے ہیں پورے دیش کے اندر اور خود ہی لے کے گھوم رہے ہیں خود ہی لے کے گھوم رہے ہیں اور کیا ہوا کیا ہوا جو چیز بنگال میں ہو رہی ہے وہ چیز ماراستے میں ہوگی ہو رہی ہے معاف کیجے گا وہ دلی میں ہوگی اب وہ دلی میں ہوگی اب وہ پنجاب میں ہوگی اب ہر جگہ ہوگی اور کیا ہوگا ہمارے لوگا سروناش ہوگا جنگ درنیشن جو ہے ہمیشہ یہ چیز دیکھتی رہے گی آپ کو پتا ہے کہ اندوستان چوبیس کنٹریوں میں سے صرف اکلوتی ایسی کنٹری ہیں جہاں پر جنرلیسٹوں کی جو ہتیاں ہوتی ہیں ہتیاں کرنے والے جو ہتیارے ہیں وہ فری گھومتے ہیں ان کے ساتھ بسلوگی کرنے والے وہ فری گھومتے ہیں یہ سرکار کے ہوتے ہیں یا پولیڈیشنز ہوتے ہیں یا پولیس ہوتے ہیں یعنی پرشاسن ہی جو ہے جنرلیسٹ کا جو ہے وہ دشپن ہوتا ہے اور جنرلیسٹوں کی اور پرشاسن کے لئے ہم نے پہلی بڑھ نہیں دیکھئے لیکن یہ جو ہوا ہے آج یہ ساتھ بتاتا ہے کہ ارنب کو بائیہوک کو بائی کروک کسی بھی طریقے سے جو ہے سرکار پولیس سلاکھوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی ڈالنا چاہتی تھی اور وہی ہوا ہے ارنب کو سامی جیسا جنرلیسٹ بڑا جنرلیسٹ جو کیلئے سب سے بھیڑے گیا ان کا چینل جس کو ٹولیٹ پیپر پانے کی بہتر تک حساب دینا پڑے گیا اس کے ہزار آدمیوں کا خلاف جو ہے اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو آپ خود سمجھئے کہ کتنا زیادہ جو ہے یہ ہیوانیت پر اتر آئے ہے یہ سرکار اور یہ پولیس ہیوانیت پر جو ان کی بیوی کے ساتھ بسلوکی کر سکتے ہیں ان کی بچوں کے ساتھ بسلوکی کر سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ تو یہ تکلے کی راج جو آیا ہے ہندوستان میں ماف کیجئے گا بہت 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 زیادہ میں اپنے آپ کو لکھی بانتا ہوں کہ میں مراشتہ کا نہیں ہو لیکن مجھے افسوس بھی ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنے مراشتہ کے جو لو اور مراشتہ کے لوگوں کو میں اب کیا کہوں میں اب کو سمجھ نہیں آ رہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت بہت گلت جگہ پہ ہیں اس وقت بہت گلت جگہ پہ ہیں نہ کوئی فیچر ہے مراشتہ کے آنے والے ٹائم میں نہ وہاں کی جنریشن کو فیچر ہے وہاں پہ صرف اب ہندو مسلم دنگے ہوں گے اور یہ سب چیزیں جو آپ ویٹنس کر رہے ہیں یہی ہوگا صرف کتہ کسیٹی ہوگی وہاں پہ اور یہ کتہ کسیٹی ایسی ہوگی کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تککہ جو بڑے لوگ ہیں سب اس میں انوالو ہوں گے تو ساموہک کتہ کسیٹی ہوگی ساموہک ہم سب لوگوں نے ویٹنس کر لیا ہے آج جس طریقے سارنا کو سامی کو لے گئے صبح صبح جو خبر آئیے کہ انرسٹ کیا گیا کیوں انرسٹ کیا گیا وہ تو 18 وارے کیس وہ تو بند ہو گیا تھا ہاں تو کیا ہو گیا پلس نے ڈالنا تھا نا جیل میں ڈال دیا ڈالنا تھا تو ڈال ڈالنا تھا بس تو ڈال دیا کسی بھی حال میں سپریم کورٹ کے جس نے آرڈر نہیں مانے وہ کیا وہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کو آرڈر نہیں مانتا جو نہیں مان رہا تو اس سے صاحب ظاہر ہے کہ یہ کیس نہ بھی ہوتا تو کوئی اور کیس بنا لیتے اس میں بھی نہیں ہوتا تو کچھ اور بنا لیتے لیکن ڈالنا تو تھا ڈالنا تو تھا جو ان کے گھر میں گھس کے اس کو ارسٹ کر دیا گیا اور دیکھیں مہراشتہ میں کیوں میں باہر مہراشتہ بول رہا ہوں دیکھیں سوشان سنگھ راجپوس کا کیس جس پارٹی دیکھیں دیشہ سلان کا کیس انہوں نے ری اوپن کیا نہیں جنہوں نے وہ کیس ری اوپن کر لیا ارنب کو جو ہے جیل میں ڈالنے کے لیے اتنا ہے ری اوپن ری اوپن تمہیں ماں آکے لڑوں تمہیں جو ہے زیادہ خوشلیں مچی تھی تو کیوں نہیں تمہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنا دیشہ سلان کا کیس ری اوپن کیا وہ کیس کو نہیں ری اوپن کیا تمہیں وہ بھی سی بی اوپن کرنا پڑا جو دیکھیں وہاں کا چیف منیسٹر کا کہتا ہے ادھا پھاکرے ڈھٹیا آدمی کتا ہے کانگریس کا کانگریس کا ٹٹر چاٹنے والا ادھا پھاکرے کیا کہتا ہے سنیے گا ادھا پھاکرے جی کہتے ہیں میرے بیٹے pointless یہ تمہارا matter ہے سُوشان صنی راچپریہ یہ میرے matter نہیں ہے تمہارا matter ہے سُوشان صنی راچپریہ م swampay کا رہنے والا نہیں تھا مراج Taqei کا رہنے والا نہیں تھا مراج calorie سرکار اگر ایک ناگرک کے بارے میں یہ تبڑے حسنی کے بارے میں کہہ سکتی ہے کہ اس کا case حسنی ہمارا کو لینے دینے نہیں ہے تمہارا لینے دینے کیسے نہیں ہے تمہاری ذمہ نہیں بنتی اگر ان کی ذمہ دارے نہیں بن igen تو کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور کل کو کہہ دے گی اس میں ہماری کو آپ کو ذمہ دارے نہیں ہے جو تو ادھر تھاکرے کے خلاف ہوگا اس کی پولکے خلاف ہوگا اس کی پرشاہ سن کے خلاف ہوگا اس کی ہتھیا ہو بھی جائے گی اگر یہ لوگ کرا بھی دیں گے تو اس کے ذمہ دارے یہ نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوں گے تو ملک جو ادھر تھاکرے کے خلاف ہے وہ سب ملک کنیل ہے اور آج جو جو حرکت دیش کے باقی نیوز چلنا کر رہے ہیں دیکھئے مانتا ہوں کہ آج الیکشن ہے امریکہ میں ریزلٹ ہم الیکشن کر رہا ہوں آج جو ریزلٹ ہے اور دیکھئے ہم تو یہی چاہتا ہوں کہ ٹرمپ آئے لیکن کیا پورا دن یہی دکھاتے رہیں گے دیش کے سب سے بڑا جنرلیس جو ہے وہ جیل کے اندر اس کو لے کے گئے ہیں اور اس کو پڑ جنرلیزم ہی نہیں ہو رہا ہے اس کو پترکاریتا ہی نہیں ہو رہی دیش کے پترکار ہی اگر پترکار کے لئے پترکاریتا نہیں کریں گے تو کس کے لئے کریں گے اور یاد دلا دوں الگ الگ نیوز چلنے کے ہوانے کے باوجود بھی دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ ایف آئی آر ہوئی تھی سوزیری چودری کے اپپر امیج دیون کے اپپر اور انوگو سوامی کے اپپر کہ یہ ہندو ہیں اور یہ ہندو آت کو بڑھاتے ہیں اور جو ہے یہ اپنے آپ کو ہندو مسلمان جھگڑے کر آتے ہیں یہ ہندو آتی پترکار ہیں امیج دیون سوزیری چودری اور ارنگو سوامی کے اپپر یہ آروم لگے تھے تو اب جب ارنگو سوامی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اس کے ان کے خلاف یہ بچ سلوکی ہو رہی ان کے ساتھ یہ بچ سلوکی ہو رہی ہے تو آج سوزیری چودری اور امیج دیون کیوں چپ ہیں ان کا چینل کیوں چپ ہیں یہ راشتہ وادی بنتے ہیں اور راشتہ واد کا جو چوتھا استمب ہے جنرلزم اس کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیکن سے اتنے بڑے ہو گئے ہمارے لیے کہ ہم دیش کی جو جو زمینی مددے ہوں کو چھوڑ دیں جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا دیکھے جائے گی امریکہ میں جو بھی آئے گا لیکن کہ پورا دن یہ چلائیں گے آپ نے ایک ایک رپورٹ تک نہیں بنائی وہاں کوئی گیا نہیں وہاں کوئی گیا نہیں پورا ممبی دیکھ رہی ہے کہ کیسے ان کو گاڑیاں آئی ہیں جی بھر کے گاڑیاں آئی ہیں جی پولیس والا ایسی طرح جیسے پتری کسی آتگ باتو گرفتار کرنے آئے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا دواب ڈال نہیں کونوں کو سامی پہ انہوں نے کتنا دواب ڈالنے لوگوں نے کتنا دواب کہ اتنے سارے پولیس آلے آ رہے ہیں اتنے سارے پولیس آلے آ رہے ہیں کیسے آتگ باتو کو پکڑنے آ رہے ہیں آپ ایسے یوں گنے ٹاں کے آ رہے ہیں رائفل ٹاں کے آ رہے ہیں کہ وہ ہی کوئی مار دیں گے اس کو اور اگر ارنوگو سامی پہ کچھ ہوتا ہے یاد رکھئے گا اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اگر ہم نہیں اترے سڑک پر آنے والے جنشن کے لیے نہیں اترے سڑک پر تو پھر ہم سے بڑا کائر کوئی نہیں ہوگا میں اور کوئی شبت کا سمال کرنا نہیں چاہتا پیشلے دنوں سنا ہے کہ مسجد میں مندر میں جو ہے نماز پڑی گئی گرفتار کر لیا گیا کل مسجد میں ہنو مان چلے سا کی گئی اور کہا کہ ہندو مسلم اور لنچالر ہندو لڑکوں نے کہا کہ ہم تو ہندو مسلم بھائی سارا بڑھا رہے ہیں ان کو رشت کر لیا گیا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مندر کو توڑیں گے ہم وہاں پہ مججد بنائیں گے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم تو بھائی چارہ پڑا رہے ہیں تو ان دنوں میں کوئی فریک دیکھتا ہے آپ کو مجھے تو بہت دیکھتا ہے لیکن ہوا کیا دونوں کو ارشت کر لیا گیا دونوں کو ارشت کیا گیا تو یہاں پہ پھر یہاں پہ یہ سیلیکٹیف جو ہے یہ پروپکنڈا کیوں ہوتا ہے پھر یہاں پہ سیلیکٹیف کیوں ہوتے ہیں جب ان کو رشت کر لیا گیا تو اس کو کیوں نہیں یہاں پہ جو پھر ترویش کماری کو ہونے چاہیے جو ہندو مسلم ساف سا بڑھکاتے ہیں انہوں نے کہایا کہ ہندووں کیوں نے تو تم تیل جو ہے عرب سے کیونکہ وہ تو مسلم کنٹریز ہیں کٹر ہندو کوئی پترکار یہ بھاشا اسمال کرتا ہے نہیں یہ رویش کمار کرتے ہیں اور یہ تو بہت چھوٹا سا ایزام پر دیا ہے انہوں نے صاف صاف بہت چیزیں کہیں ہیں بہت ساری چیزیں کہیں ہیں تو ان کے خلاف کبھی نہیں ہوتا جس چینل کو اپنا چینل بچانے کے لیے اپنا ستھو بچانے کے لیے کوڑ تک جانا پڑ جائے اس چینل کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا لیکن ایک ایک پترکار جس کے خلاف سپریم گوٹ کارٹر ہے کہ اس کو آپ عرش نہیں کرتے تو اس کو آپ نے عرش کیا ہے نہ صرف عرش کیا ہے اس کے بس لوگی کریئے اس کے پریوار کے ساتھ بس لوگی کریئے آپ پوری فورس لے کے وہاں پوچھیں ایسا کوئی آتمواتی وہاں پر ہو ان کو دمائیاں نہیں لے جانے دیں تو یہ تگلہ کی راج ہے مراشتے میں اور مراشتے والوں کے لیے میرے دل میں سیمپیتی ہے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں پھس گئے لیکن کیا کریں راج نیتی ہے چلیے ملتے ہیں ارنگو سوامی کو اگر کچھ ہوا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ارنگو سوامی کو یا ان جیسے لوگوں جو بہت کم بچے ہیں ہمارے دیش میں ان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو تیار ہیے گا پھر یہ اب پھر ہمیں سامنے آنا پڑے گا پھر ان کی جگہ پھر ہمیں سامنے آنا پڑے گا پھر ہمیں سامنے آنا پڑے گا اور کیوں نہیں آنا پڑے چھوٹی چھوٹی باب دم کینٹل مارچ کر لیتے ہیں تو پھر یہ دیش کا سب سے بڑا جنرلیس ہے دیش کے سب سے بڑے مدعوں پر کھڑا ہوا ہے ایک آم آدمی کے لئے کھڑا ہوا ہے کل کوئی یہ وقت ہمارے ساں بھی آ سکتا ہے تو ہمارے لئے کون کھڑا ہے کوئی نہیں ہم یونیٹی ہم یونیٹی نہیں ہے ہمارے میں یونیٹی نہیں ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے کٹتے ہیں یونیٹی بنانے کا سب سے اچھا موقع یہی ہے چل داؤں دوستو جائے ہندے